بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ کسی صورت میں بھی آن لائن کلاسز ان پرسن کلاسز کا نعم البدل نہیں ہو سکتی لیکن جب حالات ایسے ہوں کہ ان پرسن کلاسز ممکن نہ ہوں اور اس میں لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ آ جاتا ہے تو اس صورت میں ہمیں دوسرے جو نعم البدل ہیں ان پر غور کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے دنیا بھر میں اس کا ایک جو قریب ترین حل ہے وہ آن لائن کلاسز ہیں اب آن لائن کلاسز جب شروع کی جاتی ہیں تو اس کے لیے کچھ لوازمات کی ضرورت پڑتی ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم صرف آن لائن میٹنگ کر لیں گے جیسے زوم پہ یا ایم ایس ٹیم پہ تو یہ آن لائن کلاس ہوئے ایسے نہیں ہوتا ہے آن لائن کلاس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک سٹرکچرڈ طریقے کے ساتھ کچھ لوازمات کے ساتھ آپ کو اپنی تعلیم کو پرسو کرنا پڑتا ہے ایک آن لائن کلاس کے لیے کن چیزوں کا ہونا اشد ضروری ہے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے لرننگ مینجمنٹ سسٹم جس کو ایل ایم ایس بھی کہا جاتا ہے ایل ایم ایس وہ بیک پون ہوتا ہے جو کسی بھی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کی لرننگ کے سلسلے کو مانیٹر بھی کرتا ہے ایویلویٹ بھی کرتا ہے اور ریکارڈ بھی کرتا ہے جہاں پاکستان کی بیشتر یونیورسٹیوں کے پاس یہ نظام ابھی تک موجود نہیں ہے آپ کو خوشی ہوگی کہ ہم نے اس سلسلے میں انویسٹمنٹ کیا تھا دو ہزار بارہ سلے کے تین سال اس سسٹم کو ڈیولپ ہونے میں لگے اور کروڑوں روپے کی لاغت خرچ ہوئی اور اس وقت آپ کی یونیورسٹی ان چند یونیورسٹیوں میں شامل ہے پاکستان کی پانچ یا چھے جو گنی چونی یونیورسٹیاں ہیں جن کے پاس آلہ ترین لیول کا ایل ایم ایس موجود ہے تو اس حوالے سے ہمارے پاس وہ بیک بون ابھی موجود ہے جس کو اب ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں ایل ایم ایس کے بعد جس چیز کی سخت ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیجٹل لائبریری کیونکہ تعلیم کا نظام بغیر لائبریری کے ایک یونیورسٹی میں نہیں چل سکتا اور اس سلسلے میں ہماری جو سندھ مدرست الاسلام یونیورسٹی کے ڈیجٹل لائبریری ہے الحمدللہ اس میں ڈیجٹل ریسورسز لاکھوں کی تعداد میں کتاب، ریسرچ پیپر، ریسرچ جنرلز وہ موجود ہیں جو آپ اپنے ایس ایم ای ایو کی آئی ڈی کے ذریعے ایکسس کر سکتے ہیں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں نوٹس لے سکتے ہیں پھر ٹیکسٹ بکس ٹیکسٹ بکس بھی بہت اہم حصہ ہوتا ہے کیونکہ تمام طالب علم ظاہرے کے ٹیکسٹ بک کو بنیاد بناتے ہیں تو ہماری یونیورسٹی نے اس دوران یہ جب لائبریری کے سٹاف نے وہ تمام ٹیکسٹ بکس جو کہ اساتذہ نے ریکمینڈ کی جو سیکنوں کی تعداد میں ہیں ان کو دن رات محنت کر کے اسکین کر کے اور وہ ڈیجٹل ریسورس اویلبل کر کے رکھا ہے تمام طلبہ کے لیے پھر اس کے بعد جو چیز اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ دونوں اینڈز پہ یعنی اساتذہ اور ہمارے سٹوڈنٹس ان میں کتنی رضا مندی پائی جاتی ہے کہ وہ آن لائن ایجوکیشن لیں کیونکہ دیکھیں بنیاد یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ تیار ہی اس چیز کے لیے نہیں ہیں تو آپ کے لیے تمام کی تمام چیزیں وہ بے معنی ہو جاتی ہیں تو ہم نے سروے کروایا اور اس کے دو حصے تھے ایک تو یہ تھا کہ طلبہ کی کتنی اکثیریت چاہتی ہے کہ وہ آن لائن کلاسز میں حصہ لیں پہلے جو سروے تھا اس میں تقریباً سکسٹی پرسنٹ طلبہ نے کہا اور اس کے بعد پر جو دوسرا سروے ہوا اس میں نائنٹی سیون پرسنٹ طلبہ نے کہا کہ وہ آن لائن کلاسز لینے کے حق میں ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم نے ایک دوسرا سروے بھی کیا تاکہ ہمیں طلبہ کی ضروریات کا احساس ہو سکے کہ ان کے پاس آن لائن ایڈوکیشن ریسیف کرنے کے لیے جو ریکوائیڈ انفرائیسٹرکچر یا جو فیسلیٹیز ہیں وہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں کیونکہ آپ کو آن لائن کلاس لینے کے لیے کم از کم ایک سمارٹ فون کی ضرورت ضرور پڑتی ہے اگر لیکٹاپ اور کمپیوٹر وہ تو سب سے بہتر لیکن اگر نہیں بھی ہو تو کم از کم آپ کے پاس سمارٹ فون ضرور ہونا چاہیے تو جب ہم نے سروے کیا تو اس میں پتا چلا کہ تقریبا 38% 38 فیصد لوگوں کے پاس گھروں میں کمپیوٹر یا لائپ ٹاپ ان کو ایکسس ہے اویلیبل ہیں 55% ایسے تھے جن کے پاس سمارٹ فون اویلیبل تھا تو یہ اگر آپ ملا کے دیکھیں گے تو یہ بن گئے 93% 93% 7% ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ نہ ہمارے پاس کمپیوٹر ہے اور نہ ہمارے پاس سمارٹ فون ہے تو ان 7% کو ہم نے یہی کہا کہ اگر آپ اس سلسلے میں یونیورسٹی کی کوئی مدد چاہتے ہیں تو وہ ہم دے سکتے ہیں پھر جو انٹرنیٹ پیکیجز پر خرجہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو انٹرنیٹ کے بندل سنینے پڑتے ہیں اس سلسلے میں سندھ مدرسط الاسلام یونیورسٹی نے کہ جو بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو منتلی پیکیجز اس ایمائی یونیورسٹی خرید کے دے گی ہم یہ چاہتے ہیں کہ طلبہ کی میکسیمم مدد جتنی ہم سے ہو سکتی ہے لیمیٹیڈ ریسورسز میں وہ ہم بڑھ کے کریں فیکلٹی کے حوالے سے اس میں تقریباً ہنڈرڈ پرسنٹ فیکلٹی یہ چاہتی تھی کہ ہم طلبہ کا وقت ضائع ہونے سے بچائیں اور ہم ان کو آن لائن ایڈیوکیشن دیں تو ہم نے ان سے بھی سروے کیا اور ان میں سے ہمیں پتا چلا کہ ان میں سے کچھ ایسے ساتھی ہیں جن کے پاس کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ نہیں ہے تو ہم نے ان کے لیے ایک لون سکیم انٹروڈیوز کر دی کہ اگر آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں اور اپنی کلاسز کے حوالے سے کیونکہ ایک استاد کے لیے کمپیوٹر ہونا لازم ہے تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب کے پاس آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں کم از کم اپنا ایک کمپیوٹر لیپ ٹاپ موجود ہونا چاہیے لیکن اگر نہیں ہے کسی بھی وجہ سے تو اس زلزلے میں بھی یونیورسٹی مدد کرنے کے لیے تیار ہے پھر ان کی ٹریننگ جو اساتھ ظاہر ہے کہ ان کا اب تک آن لائن ایڈیوکیشن سے واسطہ نہیں پڑا تھا تو سندھ مدرسط الاسلام یونیورسٹی نے تین ہفتے کی ایک انٹینسیو ٹریننگ آرگنائز کی تمام فیکلٹی میمبرز نے اس میں حصہ لیا اور باقاعدہ اس میں بڑی دلچسپی کے ساتھ انہوں نے تمام موڈیولز سیکھے کہ کیسے مینٹین کی جائے گی ریکارڈ کیسے کیے جائیں گے لیکچرز الیمیس کو کیسے یوز کیا جائے گا تو نتیجہ یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ ہماری یونیورسٹی کی فیکلٹی اس حوالے سے مکمل تربیت یافتہ ہے پھر ایک سوال یہ تھا کہ ہم کس طرح سے امتحانات لیں گے کیونکہ جب آپ ایویلیویشن کی بات کرتے ہیں تو ہم عموماً اسی سسٹم سے آگاہ ہیں کہ ہم نے جا کے ایک پرچہ دینا ہوتا ہے اور اسی کی بیسس پہ ہماری قابلیت کو جانچا جاتا ہے اس حوالے سے ہائر ایویلیویشن کمیشن نے کچھ ہمیں گائیڈ لائنز بھیجی اور اس کے نتیجے میں ہم نے ایک نیا نظام امتحان جو ہے ورائج کیا ہے اور اس کے حوالے سے آپ کو پوری تفصیلات کے ساتھ آگاہ کیا جائے گا اس کا لبے لباب یہ ہے کہ جو مٹرم ایگزیمنیشن ہوتا تھا اب اس کے بھی جو مارکس ہیں وہ کنٹینیویس ایویلیویشن میں اور اسائنمنٹس کے زمرے میں بڑھا دی گئی ہیں یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آپ کلاسز اٹینڈ کر رہے ہوں گے تو آپ کو اسائنمنٹس جو کوئز اور دوسری صورتوں میں ہوتی ہیں وہ نسبتا زیادہ ملے گی اور ان کا ویٹیج بڑھ چکا ہوگا پھر جو آپ کا فائنل ایگزیمنیشن ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے یہی سوچا ہے کہ ہم اس وقت دیکھیں گے جب وہ وقت آئے گا اگر سوشل ڈسٹینس کو برقرار رکھتے ہوئے ہم آپ کا امتحان لے سکتے ہیں تو ہم اس صورت میں آپ کا امتحان جس طرح سے ہوتا تھا اسی طرح سے لیں گے تقریبا چالیس مارکس کا اور اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو جو دنیا بھر میں طریقہ کار رائج ہے جس کو ایس 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 جس میں سوالات اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ اس میں رٹافکیشن کام نہیں آتی اور آپ ان کو ایون کتاب اپنے ساتھ پڑھ کے بھی آپ کو حل کر سکتے ہیں تو وہ نظام انشاءاللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں تو جب وہ وقت آئے گا فائنل کا تو انشاءاللہ اس مرحلے سے بھی ہم گزر جائیں گے تو کہنا مجھے یہ تھا آج کہ یہ وقت اور حالات کے تقاضے ہیں اور اگر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ جو عام حالات جو کلاس کی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر کلوز نے سے زیادہ ہوتی ہے وہ کتنے عرصے تک دنیا میں ممکن نہیں ہوگا دنیا بھر کی یونیورسٹیاں ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے آن لائن کی طرف بڑھ رہی ہیں اور انہوں نے ان پرسن کلاسز اکثر یونیورسٹیوں نے منصوب کر دیے ہیں پورے فال سیشن کے لیے ہم امید اچھی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جلدی یہ کرونا وائرس کے اس وبا سے ہماری جان چھوٹے گی لیکن ہمیں تیاریاں کرنی ہوں گی کہ اگر یہ چیز نہیں ہوتی ہے ہماری سب مل کر اس تعلیمی نقصان کو کم سے کم کرنے میں اپنا اپنا رول ادا کریں اور انشاءاللہ ہم جلدی ان حالات کی طرف لوٹ جائیں جیسے پہلے ہوا کرتا تھا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے اسلام علیکم